یہ بھائی اپنا دوستو میں یہ ایک بھائی ہے بھیڑ بکریں چرا رہا ہے میں اس سے آپ سے بات کروا رہا تھا تو یہ دیکھیں صبح صبح بیچارے یہ لوگ اب اتنی گرمی سردی ہے یہ اپنے مال مویشوں کو لے کے چلے جاتے ہیں چولستان میں تو یہاں صبح صبح پہنچا ہوں تو یہ بھیڑ کو لے کے جا رہا تو ان کی ایک بھیڑ جو ہے نا صبح مر گئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سے بات کر رہا تھا میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے غلام قادر بھی یہ توانی بھیڑ کو کیا تھی یہ اچھا نہیں توسان والی نے دوائی دارو کہنی کی تھی اتن ڈاکٹر بغیرہ کہنی آن دے نہیں توسان والی دوائیاں خود گھار گھنٹ رکھیں دے ہوں دے اچھا یہ تو علاوہ کیا مطلب ہے کہ جانوران تو علاوہ روزی دا کیا ذریعہ ہے یہ مال مویش یہ دیکھیں دوست یہ ان کا یہ ایک بیٹا ہے یہ بھی ساتھ ان کے ساتھ ہے جو بھیڑیں چرا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں بھیڑیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ پہلے ان کو چارہ کھلاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ بعد میں ناشتہ کرتے ہیں تو ابھی ابھی ان کی بھیڑ مر گئی ہے تو میں نے پوچھا یہاں کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر وغیرہ بھی نہیں آتا تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کو بیچاروں کو یہ اپنی طرف سے کوئی جو ان کا ایک پالتو کتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے یہ بھیڑوں کا خیال کرتا ہے باقی دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے یہ لائف کیسی ہے یہ کیسے زندگی گزارتی ہیں